موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذي کفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد محترم ناظرین ہمارے یہ پروگرام حیاء کیا ہے شریعت کی نظر میں اس پروگرام میں آپ کا دوبارہ سے خیر مخدم ہیں ہم نے گدشتہ اپیسوڈز میں آپ کے سامنے حیاء کا کیا معنی ہے اس کا مفحوم کیا ہے اور شریعت نے حیاء کے سلسلے میں ہمیں کیا کیا احکامات اور قوانین بتائیں ہیں ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے متعلقات پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کی گفتگو میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے مفحوم کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے وَلَكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کیجئے اور سر سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کیجئے اپنے پیٹ کی حفاظت کیجئے اور پیٹ سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کیجئے پیٹ کو جو چیزیں جمع کیوئی ہیں اس کی حفاظت کیجئے پیٹ کو جو چیزیں جمع کیوئی ہیں اس میں ہمارا پیٹ ہمارے دل ان دونوں کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا پیٹ کو جو چیزیں جمع کیوئی ہیں اس میں اسے ایک چیز ہے ہماری شرمگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے مفحوم کے اندر یہ بات داخل کی ہے کہ انسان پیٹ کے ساتھ میں اس کے متعلقات یعنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے ہم نے اس سے پہلے حدیث مبارکہ پیش کی تھی زبان کی حفاظت کے سسرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر دونوں چیزیں بیان فرمائی ہے مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَئِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَئِهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ جو انسان مجھے اپنے دونوں دانوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی زمانت لے جو انسان مجھ سے اپنے دونوں قدموں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت لے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ ہمارے حیاء کا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اندر مومنوں کے عصاف جہاں بیان فرمائے ہیں مومنوں کی صفات جہاں بیان فرمائی ہیں وہاں پر مومنوں کی ایک اہم صفت یہ بیان فرمائی مومنین وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کا استعمال صرف اپنی بیوی کے لیے اور اپنی باندیوں کے لیے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے عصاف میں سے شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنے والوں کو بیان کیا ہے کہ شرمگاہ کا جو صحیح استعمال کرتے ہیں بے حیائی کے کام کے اندر زنا کے کام کے اندر فحاشی کے کام کے اندر اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں پیٹ کی حفاظت کیجئے اور پیٹ سے متعلقہ چیزوں کی حفاظت کیجئے اس میں ہماری شرمگاہ بھی داخل ہے پیٹ سے متعلقہ چیزوں میں ہمارے ہاتھ اور ہمارے قدم بھی داخل ہیں ہمیں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اپنے قدموں کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اپنے قدموں کی حفاظت کرنی ہے ہمارے ہاتھ کا استعمال ہم کسی غیر شرعی کام کے اندر نہ کریں کسی غلط چیز کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھویں کسی خاتون کو کسی غیر محرم عورت کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھویں کسی زنا کے کام کے اندر گناہ کے کام کے اندر اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کریں کسی گناہ کے راستے کی طرف چلنے کے لیے اپنے قدموں کا استعمال نہ کریں ناچ گانے اور فہاشی اور اوریانی کے کاموں کے اندر اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کریں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب ہم کو اٹھائے گا اٹھا کر کے جب ہم سے سوال کرے گا ان سوالات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معاملہ یہ کرے گا کہ ہماری زبان کو مہر لگا دے گا ہماری زبان کو مہر لگا دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے اليوم نختم علا فواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہدو ارجرہم بمکانو یک سبون آج قیامت کے دن ہم تمہاری زبانوں کو اور تمہارے موہ کے اوپر مہر لگا دیں گے تمہارے ہاتھ گفتگو کریں گے تمہارے قدم گفتگو کریں گے ہاتھ گفتگو کریں گے انہوں نے کون کون سے گناہ کے کام کی قدم گفتگو کریں گے کہ انہوں نے کون کون سے گناہ کے کام کی یا کس کس گناہ کے کام کے طرف انسان نے ان کو لے کر کے گیا ہے میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کہاں کرنا ہے ہم اپنے قدموں کا استعمال کسی غیر شریعی کام کے اندر تو نہیں کر رہے ہیں کسی گناہ کی کام کی طرف جانے کے لیے اپنے قدموں کا استعمال تو نہیں کر رہے ہیں ڈانس اور ناچ گانے کی چیزوں کے اندر اپنے ہاتھوں اور اپنے قدموں اور اپنے جسم کا استعمال تو نہیں کر رہے ہیں قیامت کی دن ہم سے سوال ہوگا یہ نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کردہ نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہاتھ ہمیں عطا کیے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے کما کر کے اپنے پیٹ کو بھریں اور اپنے آل اولاد کے پیٹ کو بھریں یہ قدم دیئے ہیں تاکہ ہم چل کر کے جائیں دنیا کی سیر کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبرتوں کو حاصل کریں دنیا کے اندر جا کر کے ہم تجارت کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قدم ہمیں عطا کیے ہیں یہ پیر ہمیں دیئے ہیں ہم ان قدموں کا ہم ان ہاتھوں کا استعمال صحیح جگہ پر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی دن قیامت کی دن ہمارے موں کو مہر لگا دے گا ہمارے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی دے گا ہمارے ہاتھ گفتگو کریں گے ہمارے قدم گفتگو کریں گے اور یہ جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے اپنے زندگی کے لمحات کو کہاں گدارا اپنی جوانے کو کہاں گدارا اپنے زندگی کی صبح کو کہاں گدارا اپنی شام کو کہاں گدارا جب اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا تو یہ قدم ہماری جانب سے گواہی دینے والے ہیں یہ ہاتھ گفتگو کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب نہیں کرنے والے ہیں اليوم نختم على فواہیم وتکلمن آئیدیہم وتشہدو ارجلہم بیما کانو یکسیبون اس لئے انسان حیاء کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے حیاء کا حقیقی معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے حیاء کا حقیقی معنی حیاء کا حقیقی مفہوم اور حیاء کے مفہوم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو داخل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشادت فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقِّ الْحَيَا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے مفہوم کو اور وعدے کر کے بیان فرمایا کہ انسان حیاء کا مفہوم یہ ہے حیاء کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے حیاء کے مفہوم میں شرم کے مفہوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی یاد کو داخل کیا ہے موت کے بعد میں آنے والی آزمائشوں کو داخل کیا ہے قبر میں کیا امتحانات سے انسان کو گزرنا ہے قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کن امتحانات سے انسان کو گزرنا ہے ان تمام چیزوں کو انسان حاضر رکھے اپنے ذہن کے اندر موت کو یاد کرے وہ موت جو ہر کسی کو لاحق ہونے والی ہے ہر کسی انسان کو ہر کسی نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اگر دنیا کے اندر کسی کو بقا ہوتی دنیا کے اندر اگر کوئی باقی رہتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو سکتی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی جب کفار و مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعانے دیتے اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد کیا ہے ایک دن یہ محمد اس دنیا سے ختم ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرقین کے اس بات کا جواب دیتے ہوئے بات ارشاد فرمائی وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَا اِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو کسی بھی رسول کو کسی بھی پیغمبر کو ہم نے ہمیشگی نہیں عطا کی ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی عطا نہیں کی ہے اَفَا اِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ اے نبی اگر آپ کو موت آئے گی تو کیا ان لوگوں کو موت نہیں آنے والی ہے جس طرح سے آپ کو موت آئے گی آپ کو ختم ہونا ہے اس طرح سے تمام لوگوں کو اس دنیا سے ختم ہونا ہے اگر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے ہر ذی روح کو موت کا مدہ چکنا ہے دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ آئے کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے ارستم و سہراب جیسے پہلوان اس دنیا کے اندر آئے فرعون جیسے نمرود جیسے بادشاہ اس دنیا کے اندر آئے بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو خلد اور کسی کو ہمیشگی عطا نہیں کی ہے اس دنیا میں جو آیا ہے اس کو ختم ہونا ہے اس دنیا میں جو آیا ہے اس کو مرنا ہے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ tens اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی نہیں رکھی ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رشاد فرمائی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں لوگوں لذتوں کو کھا جانے والی چیز لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کسرت کے ساتھ میں یاد کرو لذتوں کو کھا جانے والی چیز یعنی موت کو کسرت کے ساتھ میں انسان یاد کرے موت جو انسان کو اگر انسان اس سے بچنے کے لیے کتنے ہی طریقے کیوں نہ اختیار کر لیں اس سے بچنے کے لیے کتنے ہی انسان جال کیوں نہ بھن لے انسان کو موت آ کر کے رہنے والی ہے اللہ تبارک و تعالی نے موت کا ایک ہلکہ سا تصور قرآن مجید کے اندر یہ پیش کیا ہے کہ انسان کو موت آ کر کے رہنے والی ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيِّدَةَ اگر تم کلوں کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی تم کو وہاں پر بھی موت عطا کرنے والا ہے انسان موت سے بچنے کے لیے کتنی ہی اپائے کر لے کتنی ہی طریقے اختیار کر لے انسان کو موت سے چھٹکارہ نہیں ہے انسان عمل کر کے آخرت کو تو بنا سکتا ہے انسان نیکی کر کے آخرت کو تو صدار سکتا ہے لیکن اپنی موت کو انسان ٹال نہیں سکتا ہے فَإِذَا جَاجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْقِرُونَ سَعْتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب انسان کا وقت آ پہنچتا ہے جب انسان کی موت آ پہنچتی ہے تو پھر اس سے ایک لمحے کی بھی دیری نہیں ہوتی ہے نہ ایک لمحہ پہلے اس کو موت آنی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں انسان کو محلت ملنے والی ہے انسان کا جو وقت اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے اسی مقرر وقت میں انسان کو موت آنی والی ہے انسان موت سے موت کو یاد کرے موت کو یاد کرے کہ ہمیں مرنا ہے اس دنیا سے جب انسان موت کو یاد کرے گا تو حیا اس کے اندر پیدا ہوگی جب انسان موت کو یاد کرے گا تو وہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے حیا اور شرم کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے گا جب انسان یاد کرے گا کہ ہمیں قبر میں کیا جواب دینا ہے ہمیں قبر کے اندر کیا جواب دینا ہے جب ہم سے سوال کریں گے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ انسان جب اس کی موت آتی ہے مومن مندہ ہوتا ہے قبر میں دفن کیا جاتا ہے فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں مومن مندہ ہوتا ہے تو سوالوں کا جواب دیتا چلا جاتا ہے فرشتے سوال کرتے ہیں من رب کا کہتا ہے ربی اللہ فرشتے سوال کرتے ہیں ما دینوں کا جواب دیتا ہے دین یا الاسلام فرشتے سوال کرتے ہیں من نبیوں کا جواب دیتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر کافر بندہ اس کو دفن کیا جاتا ہے فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں من رب کا تو کہتا ہے ہا ہا لا دری فرشتے سوال کرتے ہیں ما دینوں کا تو کہتا ہے لا دری فرشتے سوال کرتے ہیں من نبی کا تو کہتا ہے لا دری اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے فرشتے قبر کے اندر سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے سوالوں کے اوپر قبر کے اندر اس کے معاملات تیہ ہوتے ہیں مومن ہوتا ہے تو اس کے لئے قبر کو کھول دیا جاتا ہے جنت کی کھڑکی کو اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے کافر ہوتا ہے یا گناہگار ہوتا ہے تو اس کے لئے عذاب کا سامان اس قبر کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میری ماں اور بہنوں ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں یاد کرنا چاہیے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے موت کے بعد میں آنے والی سختیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے یاد کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مر کر کے حاضر ہوں گے اس وقت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے حیاء کے مفہوم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو داخل کیا ہے وَتَتَضَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا موت کے بعد آنے والی سختیوں کو انسان یاد کریں یاد کریں کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہونا ہے جب انسان قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اور اس کے عامال کے اس وقت انسان یاد کرے گا اور سوچے گا کہ کاش میں نے دنیا کے اندر عمل کر لیا ہوتا کاش میں نے اپنی زندگی جو بے حیائی اور انیانی اور فہاشی کے کاموں کے اندر گزاری ہے اپنی زندگی جو ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی مخالفت میں گزاری ہے کاش میں نے دنیا کے اندر عمل کر لیا ہوتا وہاں انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے افسوس کرے گا کافی افسوس ملے گا وہاں پر اور وہاں سوچے گا کاش میں نے دنیا کو غنیمت جان کر کے دنیا کو بہتر جان کر کے دنیا کو اچھا سمجھ کر کے میں نے عمل کر لیا ہوتا اور آخرت میں میں اس طرح سے رسوہ اور خائب اور خاسر نہ ہوتا میرے دوستو بزرگو اور بھائیو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے مفہوم کے اندر اس چیز کو بھی داخل کیا ہے موت کو یاد رکھیں جس انسان کے سامنے اپنی موت رہتی ہے وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کے فرامین سے روگردانی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اپنی موت کو یاد کریں قیامت کے مناظر کو اپنے سامنے رکھیں قبر کے مناظر کو اپنے سامنے رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اور ہماری اس چیز کو اور ہمارے دنوں کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے مفہوم کو اور وعدہ کرتے ہوئے بات رشاد فرمائیں ومن اراد الاخرہ ترک زینت الدنیا جو انسان آخرت چاہتا ہے یعنی آخرت کی کامیابی اس کی منظور نظر ہے تو اسے چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے آخرت کی کامیابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنے پر اور دنیا کے زیب و زینت کو چھوڑنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے مفہوم کو اور وعدہ کرتے ہوئے بات رشاد فرمائیں ومن اراد الاخرہ ترک زینت الدنیا جو انسان آخرت چاہتا ہے آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اسے دنیا کو ترک کرنا ہوگا اگر ہم حیاء کے مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی ہمارے قدم چومے اور ہمیں سے کون نہیں چاہتا ہے ہمیں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے جہنم سے نکال کر کے ہمیں جنت میں داخل کرے ہمیں سے کون سا بندہ ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرح اشارہ فرمایا جو آخرت چاہتا ہے آخرت کی کامیابی چاہتا ہے آخرت کی فلاح چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیا کو چھوڑے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑتا ہے تو اس کو آخرت کی کامیابی ملنے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی کامیابی اس انسان کا مقدر بیان فرمائی ہے جو دنیا کو چھوڑتا ہے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے حیاء کے مفہوم کو کتنے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے ہم حیاء کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات رشاد فرمایی وَلَكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءَ اَن تَحْفَذَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفَذَ الْبَطَنَ وَمَا هَوَى وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَتَ الدُّنِيَا تَرَكَ زِينَتَ الدُّنِيَا ہم دنیا کی زینت کو ترک کریں دنیا کی زیبائش کو ترک کریں آخرت میں کامیابی ہماری ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اندر اس انسان کو دنیا کا کامیاب ترین انسان بیان فرمایا ہے جس کو آخرت میں جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَعُدْ خِلَى الْجَنَّةِ فَغَدْفَازِ جس کو جہنم سے نکال لیا گیا جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تحقیق کے وہ انسان کامیاب ہو چکا ہے وہ انسان کامیاب ہے ہم دنیا کے اندر کامیابی کو دوسرے معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس میں بڑی ڈگریاں ہو وہ کامیاب انسان ہیں جس کے پاس میں بڑا مال اور دولت ہو وہ کامیاب انسان ہیں دنیا کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس میں اہدہ اور منصب زیادہ بڑا ہو وہ کامیاب انسان ہیں جبکہ حقیقی کامیاب وہ ہے جس کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال لے جہنم سے میں داخل ہونے سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے جو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیابی در حقیقت اصل کامیابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے مفہوم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے دنیا کی زینت کو ہم ترک کریں آخرت ہمارا مقدر ہے آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر ہے دنیا بہت زیادہ رنگین ہے دنیا بہت زیادہ میٹھی ہے دنیا بہت زیادہ شیرین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں دنیا میٹھی ہے اور شیرین ہے یہ دنیا ہمیں اپنی طرف راغیب نہ کرے ہمیں اپنی طرف لائے نہ شیطان کیا کرتا ہے دنیا کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے اور ہم دنیا کے اندر پڑھ کر کے دنیا کے اندر بست ہو کر کے ہم آخرت کو بھلا دیتے ہیں جبکہ حقیقی کامیابی اگر ہے تو آخرت کی کامیابی ہے اس لئے ہم حیاء کی حقیقی مفہوم کو سمجھیں آخرت کی کامیابی ہم چاہیں دنیا کی کامیابی اور دنیا کے اندر کامرانی دنیا کی زینت کے اندر پڑھنا یہ ہمارے ایمان کے لئے بھی خطرہ ہے ہماری حیاء کے لئے خطرہ ہے یہ ہماری آخرت کے لئے خطرہ ہے ہم آخرت کی کامیابی چاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رشاد فرمایا فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ جس نے یہ تمام کام کیے کیا کیا سر کی حفاظت کی اور سر سے جو چیزیں جمع کی اس کی حفاظت کی کان کی حفاظت کی آنکھ کی حفاظت کی ناک کی حفاظت کی زبان کی حفاظت کی زبان کو صحیح کاموں کے اندر استعمال کیا کانوں کو صحیح کاموں کے اندر استعمال کیا آنکھ کو شریعت کے کاموں کے اندر استعمال کیا اور جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت کی پیٹ کی حفاظت کی جس نے پیٹ کے اندر وہ کیا داخل کر رہا ہے اس چیز کو دیکھا اس نے کہا کہیں وہ حرام تو اپنے پیٹ کے اندر داخل نہیں کر رہا ہے کہیں وہ غلط چیز کو اپنے پیٹ کے اندر تو داخل نہیں کر رہا ہے جس نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی جس نے اپنے قدم کی حفاظت کی جس نے اپنے دل کو دنیا کی لغزشوں سے محفوظ رکھا جس نے اپنے دل کو دنیا کی چیزوں سے دور رکھا اپنے دل کی اندر ایمان کو بسایا جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی جس نے موت کو یاد کیا جس نے قیامت کی آزمائش و قیامت کی سختیوں کو یاد کیا قبر کی سختیوں کو یاد کیا فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا حقیقت میں اسی شخص نے حقیقی مفہوم کو ادا کیا حقیقی مفہوم کو اسی شخص نے ادا کیا وہی انسان حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالی سے شرم کرنے والا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو انجام دیا محترم ناظرین ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں ہم اپنی فکر کو اپنے دماغ کو اپنے سر کو اپنے تمام عادہ و جوہرے کو ہم کہیں غلط کاموں کے اندر تو استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کیا ہم حیاء کے اس حقیقی مفہوم کو پورا کر رہے ہیں کیا ہم اس حیاء کے معنی کو پورا کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات رشاد فرمایی فَمَن فَعَلَ دَلِكَ جس نے یہ تمام کاموں کو انجام دیا حقیقی حیاء کے مفہوم کو اس نے ادا کیا ہے محترم ناظرین ہم نے حیاء کے تعلق سے حیاء کی فضیلت کے تعلق سے حیاء کے ایمان کا حصہ ہونے کے تعلق سے اور حیاء کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے اس پروگرام کے اندر بہت ساری باتیں کی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو خود بھی سمجھیں اپنے دوست احباب کو سمجھائیں اپنے گھر کے اندر حیاء کے مفہوم کو معنی کو سمجھانے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی حیاء کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں محترم ناظرین ہمارا یہ پروگرام انہی باتوں کے اوپر ہم ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیاء کے معنی کو سمجھنے کی حیاء کے مفہوم کو سمجھنے کی شرم کی مفہوم کو سمجھنے کی اور ہمیں حیاء کا مکمل پیکر ہونے کی ہم کو اور مکمل پیکر بننے کی ہم کو توفیق عطا فرما اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حیاء کرنے والا صحابیات کی طرح حیاء اور شرم کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنے والا بنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر جب تک کہ زندہ رکھے ایمان اور توحید پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ فرمائیں ایمان اور توحید پر فرمائیں آمین و تقبل یا رب العالمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنی ایاکم بل آیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک مر روف الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برشایم زندہ امید بند شوارد موسیقی